اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کے موڈی نے دیش کے نو کروڑ سے زیادہ کسانوں کے خاتے میں اٹھارہ ہزار کروڑ روپے جمع کرائے وہیں اتر پردیش میں اٹل جی کی جہنتی کو بی جے پی نے سوشاسن دیواز کے طور پر منایا اس دوران سیم یوگی نے لکھناؤں میں آئیوجت کارکرم میں شرکت کی سیم کے ساتھ بی جے پی کے دوسرے نیتا بھی الگ الگ جگہوں پر کسانوں سے سمباد کرتے دکھائی دیئے وہیں تیسری تصویر سماجوادی پارٹی کی ہے جس نے آج سے کسانوں کے سمرتھن میں اپنی سماجوادی گھیرا چوپال شروع کی ہے وہیں چوتھی تصویر کسان آندولن کی ہے جہاں پر کسان ٹھٹورتی تھنڈ کے بیچ تیسویں دن بھی اپنی ماغوں کو لے کر رٹے ہوئے ہیں کسانوں کا صاف کہنا ہے کہ انہیں سرکار کی بات پر بھروسہ نہیں ہے اور جب تک سرکار تینوں کرشی قانون واپس نہیں لیتی تب تک ان کا یہ پردرشن جاری رہے گا اور پی ام موڈی نے آج سے کسانوں کے ساتھ سماجواد کیا اور کرشی قانون کے ویروت کے لے کر وپکش پر حملہ کیا پی ام نے کہا کہ وپکش کرشی قانون کے بارے میں جھوٹ پھیلا رہا ہے تاکہ اس کا سیاسی فائدہ اٹھا سکے کچھ راجنیتک دل جنہیں دیش کی جنتہ نے لوگتانترک طریقے سے نکار دیا ہے وہ آج کچھ کسانوں کو گم رہا کر کے جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان سب کو بار بار نمرتہ پوروک سرکار کی طرف سے انیک پریانسوں کے باوجود بھی کسی نے کسی راجنیتک کارن سے کسی نے بندی بندی راجنیتک ویچار دارے کے کارن سے یہ چرچہ نہیں ہونے دے رہے ہیں پیاموڈی نے کہا کہ کسانوں کو لگ رہا ہے کہ سرکار مس پی ختم کرنے چاہ رہی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے کسی بھی حال میں مس پی ختم نہیں کی جائے گی اور جو بھی لوگ ایسا کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں کسی کانونوں کے سندر میں یہ جو پولٹیکل پارٹی کی ویچار دارہ والے جو کچھ لوگ ہیں جو کسانوں کے کندے پر بندی کے فور رہے ہیں کسی کانونوں کے سندر میں ان کے پاس ڈھوس ترک نہ ہونے کے کاران وہ بھانتی بھانتی کے مددوں کو کسانوں کے نام پر اچھان رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب پرارم ہوا تھا تو ان کی اتنی مانگ تھی کہ بھی مس پی کی گارنٹی تو ان کے مند میں جینیون کیونکہ وہ کسان تھے ان کو لگا کہیں ایسا تو نہ ہو لیکن یہ اس کا ماحول دکھا کر کہ یہ راجلیتک ویچار دارہ والے چڑھ بیٹھ ہیں اور پی ام موڈی نے یہ بھی کہا کہ آج ان کی سرکار کے پہل کی وجہ سے کسان دیش کے کسی بھی حصے میں اپنی فصل بیچ سکتے ہیں اور کسان زیادہ منافع کما سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ سرکار کی کوشش کسانوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ دینے کی میرے کسان بھائیو بہنو میرے ان شبزوں کو آپ دھیان سے سنیئے میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی فصل کو جہاں چاہے آپ نرینے کر کے بیچ سکتے ہیں آپ کو جہاں صحیح دام ملے آپ وہاں پر اوپج بیچ سکتے ہیں آپ نیونتن سبرسن ملی یعنی ایم ایس پی پر اپنی اوپج بیچنا چاہتے ہیں آپ اسے بیچ سکتے ہیں جبکہ اگر کسان کمپنی کے ساتھ اگریمنٹ کرتا ہے تو اپنی مرضی سے اسے جب چاہے ختم کر سکتا ہے لیکن کمپنی ایسا نہیں کر سکتا ہے اگر کسی بجے سے کسی پریشانی کی بجے سے کسان کی اوپج اچھی نہیں ہوتی یا پھر برباد ہو جاتی ہے تو بھی یا یاد رکھئے تو بھی جس نے ایگریمنٹ کیا ہے اس کو کسان کو اوپج کا جو دام نردھارک ہوا تھا وہ اس کو دینا ہی پڑے گا ایگریمنٹ کرنے والا اپنے ایگریمنٹ کو اپنی مرضی سے ختم نہیں کر سکتا ہے لیکن دوسری طرف اگر کسان ایگریمنٹ کو کسی بھی بجے سے ختم کرنا چاہتا ہے تو کسان کر سکتا ہے وہیں کسانوں سے سمواد کرنے کے دوران پی ایم موڈی نے یوپی کے مہاراج گنج کے کسان سے سیدھے بات کی اس دوران کیا کچھ بات ہوئی دکھاتے ہیں آپ کو ابھی ان سال نیا فصل یہ آئی ہے اور ہم پہلے سر دھان کے ہوں سبجی کی کھیتی ادھک ماترہ میں کرتے تھے اس سمیں لگ بھگ دس ٹن دینے کے لیے ایگریمنٹ آمد آباد کمپنی سے مہودہ ہم اس سمیں کیے ہیں تو یہ آمد آباد کی کمپنی آپ سے مال خرید رہی ہیں آپ کو پورے پیسے دے رہی ہے سر ہم سے ان سے ایگریمنٹ ہوا ہے ہم پہلے دس سے پندرے روپیہ کلو ہم اس کو بیچ دیتے تھے لوکل مارکٹ میں اور ان سے ہم سے پچیس روپیہ کا ایگریمنٹ ہوا ہے اور وہ ہمارے گھر سے لے کے جائیں گے اس میں ہمیں کسی پرکار کا بھڑا نہیں دینا ہے نہ ہی کوئی بیچاوڑی جاتا ہے تو آپ کو یہ نئے کروشی سدھار کے کارن سب سے بڑا لاب ہوگا ایسا آپ کو لگتا ہے جی اور یہ جمین تو نہیں چلی جائے گی نا نہیں سر اس سے تو ہم دیکھ رہے ہیں جمین نہیں جائے گی کیول ہمارے فسل کیوں جھوٹ پھلائے جا رہا ہے جی آپ جیسے لوگ جب بولتے ہیں تب بسواز لوگوں کا بڑھتا آئے کہ اسے جمین نہیں جاتی ہے ہمارے فسل بکتی ہے اور فسل پہلے برباد ہوتی تھی اب بکتی ہے تیوتر پردیش کے کسان سے پردان منطرین نرباد کی یوپی میں بھی کسان سمباد کارکرموں کا ایوجن کیا گیا اور اس کے لئے لکھنو کے موہنلال گنج میں سی ایم یوگی نے کسانوں کو سمبود ہوتی ہے اس دوران جہاں پر ایک اور سی ایم یوگی نے یہ بتایا کہ ان کی سرکار کیسے دنڈاد کسانوں کے ہدھ کے لئے کام کر رہی ہے تو وہیں دوسری طرف وپکش پر کرشی کانونوں کو لے کر دھرم پھیلانے کا آروپ لگایا اور سی ایم یوگی نے اس دوران وپکش پر بھی عملہ بولا سی ایم یوگی نے کہا کہ اپنے سیاسی فائدے کے لئے وپکش کسانوں کو بھلکانے کی کوشش کر رہا ہے جن لوگوں کو کھیتی کسانی کی جانکاری نہیں جن کو دیش کی پرکتی اچھی نہیں لگتی جنہیں کسانوں کے چیرے کی خوشالی اچھی نہیں لگتی جنہیں کسانوں کی سمردی اچھی نہیں لگتی وہ لوگ تمام پرکار کی پھڑیتر کرنی میں لگی ہوئے انہوں نے جانکی آدھار پر سماج کو بانٹی کے کچھ چیشنا کی دیش کے اندر مط اور مجھب کے آدھار پر تانے بانے کو چھنے بھنے کرنے کا بھی کچھ چھت پریاس بپکشی دلوں کے دوارہ کیا گیا اور جب وہ کسی بھی چھتر میں سفل نہیں ہو رہے ہیں تو آج ان کے دوارہ تمام پرکار کرنے تو اس پرچار کرنے کا پریاس ہو رہا ہے اور اس دوران سی ام یوگی نے کہا کہ پی ام موڈی کو گھیرنے کے لیے ویپکش ساجش رچ رہا ہے جبکہ پی ام موڈی کسانوں کی بھلائی کے لیے کاب کر رہے ہیں اور کینڈر کی یوزناو کا فائدہ آج سیدھے کسانوں کو مل رہا ہے دکھ بک آٹھ ورسوں تک انہوں نے سوامی ناثن کمیٹی کی ریپورٹ کو دوا کے رکھا اور جب پرہان مطری کے روپ میں موڈی جی کی ہاتھوں میں تیس آیا تو موڈی جی نے سوامی ناثن کمیٹی کی ریپورٹ کے انصار لاغت کا ڈیڑھ گنا دام نیونتم سمرتن گلے کی روپ میں کسان کی کھاتے میں دینا پرارم بھل کیا یہ موڈی جی کی دین ہے نیونتم سمرتن گلے جو آج کسان کو مل پارا تو آپ نے پردان منتری کو سنا آپ نے مکہ منتری کو سنا اتر پردیش کے ایک کسان کی بھی بات آپ نے سنی کہ کیسے وہ کانٹریکٹ فارمنگ کے ذریعے اپنی پسل کو بیچ رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اس پورے سمواد کے بیچ اس پورے سمان کے بیچ کسان اگر ابھی تیس دن سے آندولن پر بیٹھے ہیں تو سہمیتی کی راہ کیسے بنے گی ہمارے ساتھ بی جی پی سانسط سبرت پاٹھک جی جڑ رہے ہیں سر بہت سواگت ہے آپ کا ای بی پی گنگا پر اور سوال یہی ہے کہ کوششیں تو لگتار چل رہی ہے پردان منتری جی نے دوسری بار آج کسانوں سے بات کی مکہ منتری جی لگتار بات چیت کر رہے ہیں جو تمام بی جی پی کے بڑے نیتہ ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن کسان اگر اس کے باوجود نہیں مان رہے ہیں تیس دن سے دھرنے پر انشن پر بیٹھے ہیں تو آگے کی راہ کیا ہوگی کیسے سمجھائیں گے دیکھئے اب اس بات کو کہنا کی کسان نہیں مان رہے ہیں تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جس پرکار سے آج پردان منتری جی نے بہت وستار سے آج اتر پردیس سہید پوری دیس کے کسانوں سے چرچا کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ لگاتار پردان منتری جی کے ساتھ ساتھ ہماری پارٹی کے سبھی ورشت نیتا اور سبھی ورشت منتری بھی اس پر چرچا کر رہے ہیں اور یہ چرچا نیچے تک پہنچ بھی رہی ہے لوگوں تک کس چرچا پہنچی بھی ہے اور لوگ اس بات کو سمجھ بھی رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آم کسان جو ہے اس بل کے آنے سے بہت پرسند ہے اسے اس بل میں کسی پرکار کی کوئی سمجھیا نہیں ہے لیکن جن کو سمجھیا کیول راجنیتی کے کاران سے ہے جیسا کہ آج اس پرسند پردان منتری جی نے کہا کہ یا بامپنتھی لوگ جنہوں نے بنگال کو برباد کر دیا وہ وہاں کے اوپر ان کا اپنے جہرہ ساسیت راجی کیرل میں ان کا رکھ کیا ہے وہ کیرل میں منڈی کیوں نہیں ہے تو اس پرکار سے وہاں کے اوپر ایم ایس پی کیوں نہیں ہے تو اس پرکار کی استطیتی وہاں کے اوپر ہے تو وہاں کے اوپر جا کر یہ لوگ کیوں نہیں اندولن کر رہے ہیں اور جہاں پنجاب میں گئے ہیں تو پنجاب میں تو مس پی کے اوپر خرید ہو رہی ہے اور اس بار تو اس قانون کے آنے کے بعد دھاری ماترہ میں خرید ہوئی ہے اور دوسرا ان کا جو جس پرکار سے ان کا جھونٹ پھیلایا جا رہا ہے کہ کسان کی جمین حلپ لی جائے گی بلکہ 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 اس پسٹ ہے کانٹریکٹ کھیتی میں کسان چاہے اپنے فصل کو بیچے اور اگر کسان کی مرجی کر اس کے بعد لیکن سپرد جی کر یہاں پر ایک چیز سمجھ نہیں ہوگی یا تو یہ ہم مان لے کہ کسان سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ راجنیتک دل بھرم پھیلا رہے ہیں تو کیا اتنی بڑی سرکار آپ جیسے پربودھ لوگ آپ لوگ کا سمجھانا اس بھرم کے پیچھے چھوٹا پڑ رہا ہے کہ بھرم بھاری ہو گیا ہے کسان سمجھنے کو تیار نہیں 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 دیکھیں دیکھو آپ دو ہزار دو میں جب گجرات کے مکھے منتری پہلی بار نریندرہ موڈی جی بنے اس کے بعد میں ایک اس طریقے کی استطیق بنائی گئی کہ دیش میں ان کا وہ کچھ بھی کریں گے اچھا بھی کریں گے تو بھی ان کا جو ہے ان کا ویروت کرنا تو اس پرکار سے کانگریس نے کس پرکار سے ایک لمبی ساجی سرچی ان کو کہیں نہ کہیں سی بی آئی میں پھتا نہیں کی اور اس کے بعد جب وہ بھارت کے پردھان منتری بن گئے تو پردھان منتری بننے کے بعد بھی کس پرکار سے لگاتار ان کو ویروت کے لیے ہی ویروت کرنا ہے اب دھارہ تین سو سکتر دیش چاہتا ہے کہ دھارہ تین سو سکتر سماپ تھو لیکن یہ لوگ اس کا بھی ویروت کر رہے تھے دیش چاہتا ہے کہ رام مندر بنے کہ لوگ اس کا بھی ویروت کر رہے تھے دیش چاہتا ہے کہ سی اے کا قانون آئے یہ لوگ اس کا بھی ویروت کر رہے تھے دیس چاہتا تھا کہ تین طلاق قانون سماپ تھو یہ لوگ اس کا بھی ویروت کر رہے تھے جن کو ویروت کے لیے ہی ویروت کرنا ہے جو مہودی کو دن رات جو پانی پی پی کر گالی دیتے ہیں ایسے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ سمجھانا کا کوئی ارث نہیں ہے ٹھیک کہ پاٹھاک جی لیکن دیکھیں راجنیتی اپنی جگہ ہوتی ہے جو وپپس ہوتا ہے وہ راجنیتی کرتا ہے ویروت کے لیے ویروت بھی کرتا ہے لیکن جو تصویر دلی کے تمام بورڈر سے بن رہی ہے کسان بیٹھے ہیں اب ہو سکتا ہے کہ آدھے راجنیتی ہو آدھے کسان ہو لیکن جب تک یہ کسان یہاں سے نہیں اٹھ جاتے تب تک دن بڑھتے رہیں گے اور سوال یہ بنا رہے گا کہ سٹھنڈ میں کسان کب تک بیٹھے رہیں گے اور ان کو سمجھانے کے لیے یہاں سے اندولن سے اٹھانے کے لیے کہ کوئی راستہ تو آپ لوگ نکال پائیں گے وہ راستہ کب آئے گا دیکھیں سرکار ہر پرکار سے بارتہ کو تیار ہے اب لیکن کچھ لوگ علے ہوئے بیٹھے ہیں کہ نہیں نہیں کانون کوئی باپس لو کانون کوئی باپس لو وہ کانون کیوں باپس لو یہ بتانا نہیں چاہتے ہیں وہ کانون باپس لینے کے پیچھے جھونٹ پھیلا رہے ہیں تو ایسے تو کانون باپس نہیں ہو سکتا اگر اس پرکار سے جو کچھ لوگ مٹھی بھر لوگ یا دی کانون باپس لینے کے لیے سڑک پر بیٹھیں گے تو جو کسان عام کسان ہے عام کسان آج ان کانونوں کے مادھیم سے بینیوں سے مکت ہو رہا ہے آنے والے سمائے میں کسان اپنا بیعپاری کے جیسے اپنی فسل کو دیش میں کہیں پر بھی بیچنے کے لیے سوطنطر ہوا ہے آنے والے سمائے میں ایک کرسی میں نیجی نیویس آنے کا لاب کس کو ملنا ہے کسان کو ہی ملنا ہے کسان آنے والے دنوں میں سمپن ہو جائے گا مجھے لگتا یہ کہیں نہ کہیں ان لوگوں کی بیپچھیوں کی چنطہ ہے خاص کر بامپنٹھیوں کی چنطہ ہے تو اس لیے اب ان کی چنطہ کے لیے ہم لوگ اس کانون کو تو باپس لینے والے نہیں ہیں تو اگر اس پرکار سے اگر آندولنوں سے یہ سب صد ہوگا تو نیجی تروپ سے اس سے بھی بڑی سنخیہ تو اس کے کانون کے پکش میں بیٹھ جائے گی کتنے کسان سنگٹھن آ رہے ہیں کہ آج اس کانونوں کو سمرتھن کر رہے ہیں لیکن اس کے باپجود بھی جب نہیں سمجھ میں آتا تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے جس پرکار سے آپ نے دیکھا تھا کہ سی اے کا کانون کا کچھ لوگ مٹھی اور لوگ دھرنا پردرسن کر کے ساہین باگ جیسا اور اس کا ویروت کر رہے تھے لیکن اس کے بعد پھر سی اے کے پکش میں جب جنتہ نکل پلی سڑکوں کے اوپر تو کتنی بڑی سنخیہ میں نکلی تھی بلکل اور دیکھنے والی بات ہوگی سر کی یہ جو ایک بیواز ہے اس میں کیا حال نکلتا ہے اور کس طریقے سے اس کا جواب ملتا ہے شکریہ پاٹھک جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو سبرت پاٹھک بی جے پی سانساز ہمارے ساتھ جڑے تھا ان کا کہنا تھا کہ یہ کیول راج نیتی ہو رہی ہے کسان ہماری باتوں کو سمجھ رہے ہیں اور کسان آندولن پر نہیں ہے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی